ولی محمد کا ایک کیس اکیلہ نہیں ہے اس سے اور بہت بڑھ کے کیسز ہیں اور یہ پچھلے دس بارہ سالوں سے جاری ہیں پچھلی حکومت میں ایسے کام ہوئے ہیں بتا دیا تو لوگ حیران رہ جائیں گے وزیر داخلہ چہدری نصار کہتے ہیں چھے ماہ میں ساری صفائی کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی مسلح فواج ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا نیول وار کالج لاہور میں تقریب سے خطاب پنامہ لیگز کی تحقیقات پر مشترکہ کمیٹی میں ڈیٹھ لوگ تیسری بیٹرک بغیر کسی پیشرفت کے ختم حکومت نے اپوزیشن کے ٹی او آرز مسترد کر دیئے سارے ٹی او آرز تسلیم کیے جائیں اپوزیشن بھی ڈٹ گئی اگلائیت بلاس پیر کو ہوگا ایران اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا ملہ اختر منصور جیسے لوگوں کی حمایت نہیں کر سکتے ایرانی سفیر کہتے ہیں سعودی عرب سے تعلقات کی بہتری میں پاکستان کا اہم کردار ہے دشمن بلوچستان میں انتشار پھیلانے کے انتظار میں ہیں صوبے میں اب بھی بہت کام کرنا باقی ہے کمانڈر صدرن کمان نے واضح کر دیا جنگ لمبی ہے ہمت نہیں ہاریں گے بہت جال پاکستان سے بھی پولیوں کا خاتمہ ہو جائے گا آصفہ بھٹو کہتی ہیں پولیوں کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا کراچی میں ڈسپنسری کا دورہ انصداد پولیوں مہم کا جائزہ لیا بچوں میں تہائف تقسیم کیے پشاور میں خواجہ سرہ علیشہ کو تین گھنٹے تک طبیعی امداد نہ ملی ڈاکٹرز بحث کرتے رہ گئے علیشہ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی خیبر پختون خواہ حکومت کو خواجہ سرہ کی موت کے بعد ہوش آیا خصوصی بجٹ مختص کرنے کا اعلان کر دیا لاہور میں ریس کلاب میں دو بچوں کی موت قتل یا حادثہ لاش تالاپ سے ملی بچے گزشتہ روز گھر سے نہانے کے لیے نکلے تھے اہل خانہ کا موقف پولیس کو پوست مارٹرم ریپورٹ کا انتظار سائن کی گاڑی بھی سائن وزیر اعلی سن نے مٹھی میں موبائل اسپتال کا افتتح کر دیا ریت میں یہ گاڑی کیسے چلے گی سوچنے کی زہمت تک نہ کی اور سعودی عرب اور ایران کی سوخات نے انٹری مار دی ماہ رمضان سے پہلے فیصل آباد میں خجوروں کی بہار مختلف اقسام کی خجوریں سب کی پسند موسیقی